ایک ہم دوستے بھر دعوت اسلامی بنی نہیں تھی داڑی والے تھے بہت پکے سننی تھے قادری تھے وہ مجھے مدینی شریف میں ملتے تھے وہ بھی حج پر آئے ہوئے تھے ایک بار انہوں نے بولا کہ بس میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے انہوں نے بولا کہ میں ایک بار سبز جالیوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ بولا اچانک وہ سبز جالیوں کے اندر سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے لگے کہ مانگ کیا مانگتا ہے بولا میری حالت خراب ہوئی اور میرے موں سے کوئی نکلائی نہیں ہمتی رہی میں کوئی جرس کروں اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس طرح وہ مشرف کر کے اپنے جلوے سے واپس اندر تشک لیں لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت السلام علیکم حبی بی کیسے ہیں آپ دوکھ امید ہے آپ کو بلکل ٹھیک ہوں گے بلکل زیت و سلامت ہوں گے طرح پی سے سننے والے میٹھی میٹھے پیارے پیارے قادرین کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری کہانیاں ابھی بجا آئے گا نا بھلو تو پیش پہلی کہانی جناب کوکب نورانی کی زبانی پیر صاحب کی وفات کے بعد ایک جھلاحہ جھلاحہ کہتے ہیں کپڑا بننے والے کو سو سال کتنے سال پرانی بات وہ پیر صاحب کی قبر پر گیا اور جا کر کہا کہ روٹیوں کو موطاج ہو گیا ہوں کنگال ہو گیا ہوں دستگیری دستگیری کا مطلب بازو پکڑے مدد کرے کیا کر رہے ہے تو مزا کے کیا تو پیر صاحب نے قبر سے جواب دیا روزانہ ہماری قبر پر آنا پاؤں کی طرف سے تمہیں روزانہ دو آنے ملا کریں گے آہ جڑھول رہے ہیں اس زمانے میں دو آنے پورا گھر کھا جاتا تھا ختم نہیں ہوتے تھے تو وہ کہتے ہیں وہ بندہ ہمیں ملا اس نے کہا میں روز آتا ہوں مجھے دو آنے روز ملتے ہیں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی یہ بابا لوگ جب زندہ ہوتے ہیں ہم سے چندہ مانگتے ہیں ہمارے چندے پر پلتے ہیں ہمارے چندے سے کھاتے ہیں ہم سے مدد مانگتے ہیں جیسے یہ لوگ مر جاتے ہیں اچانک سے مشکل کشا ہو جاتے ہیں جب زندہ ہوتے ہیں ہم سے مدد مانگتے ہیں اور جیسے ہی مر جاتے ہیں ہماری مدد کرنے لگ جاتے ہیں یہ بڑی اچھی بات کہ یہ آتا ہے اب یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مرنے کے بعد ان میں ایسی کون سی سپر پاور سے آ جاتی ہیں کہ یہ لوگ مشکل کشا ہو جاتے ہیں ایک مثال دیتا ہوں پاکستان میں اگر آپ کسی بھی قادریاتاری سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں سب سے بڑا ولی کون ہے وہ کہیں گے الیاس کاری جن پر اکل کی برسات ہو لیکن الیاس کاری صاحب کو اگر آپ کہیں گے کہ کوئی کرامت کیمرہ کے سامنے کر کے دکھا دیجئے یا پھر کسی موردے کو زندہ کر کے دکھا دیجئے یا پھر کسی کو اولاد دیجئے لیکن کیمرہ کے سامنے وہ نہیں کر کے دکھائیں گے نہیں ان سے ہو پائے گا کہیں گے کہ پاکستان ڈیفارٹ کی طرف جا رہا ہے کچھ مدد کیجئے نہیں کریں گے کیونکہ وہ کر نہیں پائیں گے لیکن جیسے ہی علیہ کرسی صاحب مریں گے ان کے مورید ان کا ایک آستانہ بنائیں گے جہاں ان سے مدد مانگنے لگ جائیں گے زندہ تو کچھ کر نہیں پا رہے ہیں لیکن جیسے ہی مریں گے مشکل کشا ہو جائیں گے اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہے لیکن ایسا ہی ہوتا ہے کیا بات ہے سر کیا بات ہے یہ بات ہے تین سال پہلے وفات پائی ہے میرے خال تین سال ہی ہوئے ہیں بابا رحمت اللہ نے مانسیرے کا رہنے والا تھا نام تھا رحمت اللہ اس کو بابا دھنکا کہتے تھے اس بابے نے لوگوں نے وہاں رہ کے دیکھا بیس برس کچھ کھایا پیا پانی کا گونڈ بھی نہیں پانی کا گونڈ بھی نہیں پانی کا پانی کا ہنچی میں کہہ رہا ہوں غوز پاک تین سال کچھ نہیں کھا پی رہے تو لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس بابے کے پاس چھے چھے مہینے رہ کے لوگوں نے دیکھا بابا کچھ بھی کھاتا پیتا کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں ہلاک ہو جائے مر جائے بابا صاحب کی کرامت تھی وہ بیس سال تک بھوکے رہتے تھے ان کے نام پر قادری صاحب یہ بڑے بڑے پکوان کھا رہے ہیں یہ بڑی بڑی روٹیاں کھا رہے ہیں قادری صاحب کا پیٹ یہ باہر آ گیا ہے جب قادری صاحب پھل آ جاتے ہیں نا ارسمنہ کے اس کے بعد کہتے ہیں یہ والے بابا صاحب جن کے نام پر ابھی ہم نے بڑی بڑی روٹیاں بڑی بڑی روٹیاں کھائی ہیں یہ والے بابا صاحب بیس سال تک بھوکے رہتے تھے اور سامنے والے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب آتے ہیں قرآن و حدیث کے طرح قرآن و حدیث میں آپ کو ایسا کوئی جیتا جاگتا شخص نہیں ملے گا جو بیس سال تک بھوکا رہا ہو یہی لوگ جب صیرت بیان کرتے ہیں تب کہتے ہیں کہ پیارے صحابہ جو تھے وہ پیٹ پر بھوکی وائے سے پتھر باندھا کرتے تھے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر دو دو پتھر باندھا کرتے تھے بھوکی وائے سے اور یہی لوگ جب بیان کرتے ہیں اپنے باباوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو بیس سال تک بھوکے رہتے تھے اور ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا نہیں مطلب ہپوکرسی کی سیما ہوتی ہیں یار ہپوکرسی کی بھی سیما ہوتی ہے کچھ تو شرم کرو یار کچھ شرم کرو کہ آج کی ویڈیو یہی تک تھی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چلنکو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ